بیٹی یہ وہ رشتہ ہے جو اپنے سنسکاروں کی جڑے تو اپنے بابل کے گھر میں سیچتی ہے لیکن پھل اور پھول اپنے سسرال جا کر دیتی ہے اور اپنے سنسکاروں سے پورے آنگن کو مہکائے رکھتی ہے وہی بیٹی جب سسرال والوں کے لیے ڈیمانڈ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اور جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کی بلی چڑھا دی جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا ہے بیہار کے پٹنا میں جہاں ایک اور پیٹی دہیچ کی بھی چڑھا دی گئی فوٹو میں دیکھ رہی یہ مہلہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے کیونکہ اس مہلہ کی موت ہو چکی ہے وجہ پھر وہی دہیچ جی ہاں دہیچ کا یہ دانہ پہ ایک بار پھر ایک بے قصور مہلہ کی جان لے چکا ہے جی ہاں فوٹو میں نظر آ رہی اس مہلہ کو دہیچ کے بھوکے بھیڑیوں نے دہیچ کی آگ میں جلا کر مار ڈالا ہے انسانیت کو شرمتار کر دینے والا یہ ماملہ بیہار کی راشتھانی پٹنا کا ہے بتائے جرہا ہے کی موتی ہاری زلے کے تھانہ دانپور کی رہنے والی نمیتہ کی شادی نسیر گنج کے آداش نگر کی رہنے والی دھرمیندر کمار سنہا سے مائی 2010 میں ہوئی تھی نمیتہ کے پریوار والوں نے نمیتہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی نمیتہ جب اپنے مائی کے سے سسرال آئی تو سارا سازو سمان ساتھ لے کر آئی تھی شادی کے کچھ دن تک تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہا لیکن جیسے ہی وقت گزرا نمیتہ کی سسرال والے اسے دہیج کو لے کر پرتارت کرنے لگے آئے دن گزرا کچھ سامان کو لے کر دیمان ہونے لگی یہ دیمان موٹر سائیکل کے روپ میں بھی خوتی تھی اس بات کی شقایت نمیتہ نے پریجنوں سے بھی کی تھی جس کے بعد ماملہ شانت ہو گیا تھا لیکن نمیتہ اور اس کے پریجن غلط سہمی کا شکار تھے کیونکہ نمیتہ کے سسرال والوں نے پھر سے اسے سرطارت کرنا شروع کر دیا اسے تین دن تک بھوکا رکھا گیا اور پھر بعد میں نمیتہ کو زندہ جلا دیا گیا جب اس خبر کی سوچنا پریجنوں کو ملی تو ترنت نمیتہ کے سسرال پہنچے تو دیکھا نمیتہ کا جسم بری طرح جھلسا ہوا تھا نمیتہ کی نازوک حالت کو دیکھ کر اسے پریجنوں نے پاس کے اپولو برن ہسپیٹل پہنچایا جہاں علاق کے دوران اس کی موت ہو گئی پریجنوں کی مانے تو مرتک نمیتہ کی سسرال والی اسے روز دہیج کے لیے سرطارت کرتے تھے اور دہیج کی نام پر موٹر سائیکل کے دیمان کرتے تھے جسے نادینی پر نمیتہ کو زندہ جلا دیا گیا اسے میری بہن کو پردائیت کیا جا اس کے پرلے بھی کافی بھاروں پردائیت کیا جا ہم جب ہم آئے سے اپنے چشتر کو لینے ہم نے دیکھا کہ دیکھے میں چشتر ہم نے بولے میں ہم جب بولے گوشتا کہ دامتے دکھا موٹی کیا جیا کہ اتیس کیا جیا بعد میں محلہ کا لوگ آیا وہ اتیس کیا رہے ہو رہا اس کے پاس سب لوگ آگے کو لے جا کر خلاف کروائیے اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ ہم لوگوں انہوں کے ساتھ آیا اور یہاں سے ایڈنور کر آیا لڑکی کی نتکہ بھی ساتھ پاتے ہویا اپنا اپنے کوئی نو لوگ نے کیا اور ان کی نلد لوگ جب بھی جب بھی آتیسی ہیں پٹنا ان کو پڑتا ہے اس کا ساتھ کی اسے نہیں کرو اسے نہیں کرو اسے نہیں کرو کہ باپ بہج نہیں دیا ہے لڑکی والے ہو گھٹنا کی چوچنا پولس کو دی گئی پولس نے فورا ہسپٹل پہنچ کر حالاتوں کا پورا جائزہ لیا پولس کی ماں نے تو نمیتا کا جسم قریب 90% کی جل چکا تھا جس کی وجہ سے علاق کے دوران اس کی موت ہو گئی پلحال پولس نے مرتق نمیتا کے پریجنوں کی تحریر پر سسرال والوں کے خلاف مقدمات جاج کرایا ہے جس میں پتی سسر دیور اور ساتھ کو نام جت کیا گیا ہے اب پولس ماملے کی جواس کر کے کاروائی کرنے کی بات کہہ رہی ہے مرتق نمیتا کے پریجنوں کی بات ہے جسے لوگ بتا رہے ہیں اس نے اندرک ہلا ہے اس نے اندرک ہلا ہے اندرک ہلا ہے یہ لوگ سمجھا بھی شاید کہ جسے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ اندرک ہلا ہے اور تو بیشت بات چکی جو میں تاہر ہوتا مری ہوئی اب یہ پیسے ہے تو کوسماٹر میکورٹ کے بعد آپ کو کچھ نہیں بتا تھا اس نے اندرک ہلا ہے آپ کیا کاروائی کریں آپ جو سمادی کھانا اس میں مقابل دیتا ہی جائے وہ اپنا کاروائی کریں فیلحال پولیس نے مرتکہ کی پریجنوں کی تحریر پر آروپی سسوال والوں کے خلاف دہیش ہاتھیا کا مقدمہ درستوں کا لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا دہیش کی انہوں کے بھیڑیوں کو ان کے کیئے جرم کی ستا مل پائے گی سوال یہ بھی ہے کی کب تک ہمارے سماج میں دہیش کے نام پر فیڈیو کی بلی چڑھائی جاتی رہے گی کب تک آخر کب تک بیہار کے پرناتی نیوز ٹائم کے لیے انیش کمار کی ریپورٹ مل پائے گی 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 گناہگاروں کا پردفاع شرطی سازی مل پائے گی مل پائے گی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سفید پوشوں کو بینخاف کرنے کے لیے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت شبہ خیر